اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو The Seven Habits of Highly Effective People بک کے بارے میں ہے بک کے رائٹر کا نام سٹیفن آر کووے ہے 1989 میں یہ بک پہلی مرتبہ پبلش کی گئی تھی اس بک کو بزنس اور سیلف ہیلپ کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ کتاب بہت زیادہ مشہور اور مددگار ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے اس کتاب کے نچور کو اردو زبان میں لے کر آئے ہوں تاکہ انگریزی میں اس زبان میں بتائی گئی باتوں کو انگریزی نہ سمجھنے والے افراد اردو زبان میں سمجھ سکیں اور اپنے زندگی میں لاسکیں اور اپنے زندگی کو زیادہ بہتر بنا سکیں تو دوستو چلتے ہیں کتاب کی طرف کے مصنف کیا کہتا ہے اپنے دوستوں رشتہ داروں بچوں بیوی وغیرہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کی بات کو سننا سکھیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جذباتی طور پر مضبوط ہوں کیونکہ سننے کے لئے صبر کشادہ دلی اور دوسرے کو سمجھنے کی خصوصیت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر وہ طریقہ جس سے ہم مسائل کو دیکھتے ہیں حقیقت میں وہ خود ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے اور نصیشت کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے جس میں حالات سازگار نہیں ہوتے اور اگر ہم اس وقت میں نصیحت کریں تو اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے مثلا ایک بچہ جس کو سب کے سامنے نصیحت کی جائے گی تو وہ شرمندہ ہوگا اور دل میں آپ کو اچھا خیال نہیں کرے گا اور شاید آپ کی بات اس کو قائل بھی نہ کر سکے مگر اگر وہ تنہا ہو پور سکون ہو اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو تو اس پر اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور آپ کی بات اس پر زیادہ اثر کرے گی اس لیے آپ کو سبر سے کام لینا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا بنانا ہوگا اپنے بچوں کو یا ماہ تحتوں کو مضبوط بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان میں فیصلہ کرنے کی قوت کو پیدا ہونے دیں کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز پہلے سے خود بھی موجود ہو اور آپ کے پاس اس کو شیئر کرنے یا نہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لئے ضروری ہے کہ آپ میں اتنا سبر ہو کہ آپ ان میں یہ صلاحیتیں پیدا کر سکیں آپ ان میں یہ احساس پیدا کریں کہ جو چیزیں آپ نے ان کو دی ہیں وہ ان کے مالک ہیں ان کو وہ چیزیں دیں اور پھر ان کو سکھائیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ خود لیں ان کو چیزوں کو دینے اور بھانٹنے کے بارے میں بتائیں اور ان کے مصبت اور منفی پہلو سے آگاہ کریں لوگ جب دوسروں کی زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا اور وہ بلکل اسی طریقے سے اپنی زندگی کے مسائل کو بھی فوری حل کر لینا چاہتے ہیں اور اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں جس میں وہ اس وقت ہوتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ان مشوروں سے شاید آپ کو وقتی طور پر کوئی حل مل جائے مگر جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کا ہی مسئلہ ہے اور اس کو بلکل دوسرے لوگوں کے انداز سے حل نہیں کیا جا سکتا ہاں اس سے تھوڑی سی مدد لی جا سکتی ہے اس بات کا احساس آپ کو بعد میں ہوگا اپنے مسائل حال کرنے کے لیے اپنے حالات کے مطابق چیزوں کو دیکھیں یاد رکھیں سبر ہر کام میں بہت ضروری ہوتا ہے اور فوری طور پر یا جلدی میں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہمارا اصل وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم مہارت حاصل کر لیتے ہیں ہمارا کردار اصل میں ہماری عادات ہی ہوتی ہیں اگر آپ ایک خیال کو بوئیں گے تو ایک عمل حاصل کریں گے ایک عمل کو بوئیں گے تو ایک عادت حاصل ہو جائے گی ایک عادت کو بوئیں گے تو ایک کردار حاصل ہوگا اور اگر کردار کو بوئیں گے تو ایک قسمت حاصل ہوگی عادتوں کا ہمارے زندگیوں میں بہت اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ وہ مستقل ہوتی ہیں اور غیر ارادی بھی وہ ہمارے کردار کے بارے میں بتاتی ہیں اور ہمارے کردار سے ہی لوگ ہم سے اثر لیتے ہیں اگر آپ ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایسے فرد بن جائے جو مصبت انرجی پیدا کرنے والا ہو اور منفی انرجی کو پیچھے کرنے کی طاقت اس کو حاصل ہو نہ کہ وہ منفی انرجی کو بڑھائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اچھا اور ساتھ دینے والا نوجوان بیٹا یا بیٹی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں ایک اچھے اور پیار کرنے والے والدین بنیں اگر آپ اپنے کام کے دوران کام کرنے کی آزادی چاہتے ہیں تو خود کو مددگار اور ذمہ دار بنائیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ پر اعتبار کیا جائے تو خود کو قابل اعتبار بنائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیلنٹ کو سراہا جائے تو اپنے کتدار پر فوکس کریں اور کام پر زیادہ دھیان دیں اگر آپ خود کو فتح کر لیں گے تو پھر لوگوں کو بھی کر ہی لیں گے خود میں تبدیلی لانا سب سے زیادہ ضروری ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ میں اس وقت خوش ہوں گی جب میرے گھر کی رقم ادا ہو جائے گی یا میرا باس اگر اتنا سخت نہ ہو تو یا اگر میرا شہر تھوڑا سا سابر ہو یا اگر میرے بچے تھوڑے فرما بردار ہو جائیں تو یا اگر میں اپنے ڈگری حاصل کر لوں گی اس طرح سے ہم بس ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں آپ یہ سوچیں میں تھوڑا اور سبر کر لوں میں تھوڑی اور اقلمندی کا اظہار کر لوں اپنے پیار کی مقدار کو تھوڑا اور بڑھا دوں اس طرح سے ہم خود پر دھیان دے کر خود کو بہتر بنائیں گے اور اردگرد کا ماحول ہمارے لئے خود ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا جب ہم دوسروں سے متعلق مسائل پر دھیان دیتے ہیں یہ سوچ ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور پھر یہ سوچ ہمیں کنٹرول کرنے لگتی ہے دوسروں کو تبدیل کرنے کے بجائے ہم خود میں تبدیلی لے کر آئیں مصبت تبدیلی انسان میں یہ سوچ لاتی ہے کہ باہر جو بھی حالات ہیں ان کے مطابق وہ خود کو کیسے بہتر طریقے سے لے کر چل سکتا ہے تاکہ وہ حالات اس پر حاوی نہ ہو جائیں بلکہ وہ حالات پر حاوی ہو جائیں یہ سوچ کہ میں مضبوط رہوں گا میں مواقع فراہم کروں گا میں مدد کروں گا میں ساتھ دوں گا آپ کی زندگی کو بہت متاثر کنٹ بنا دیتی ہے ایسے لوگ جو ہمیشہ خود میں تبدیلی لاکر حالات کو بہتر بنانے کا سوچتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ باہر دوپ ہے یا بارش بلکہ جو بھی موسم ہو ان کے اندر کا موسم باہر کے حالات کو ان کے موافق بنا دیتا ہے ایسے لوگ جو جلدی ردیں عمل ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ما شرطی موسم کے تابع ہوتے ہیں اگر لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا تو وہ اچھے موڈ میں رہتے ہیں اور اگر برا رویہ رکھا تو وہ فوری طور پر رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں یا اس مسئلے کے بارے میں اپنی وضاحتیں پیش کرنے لگتے ہیں ان کے جذبات دوسرے لوگوں کے رویہ کے محتاج ہوتے ہیں پرو ایکٹیو لوگوں پر بھی معاشرے کے رویہ کا اثر ہوتا ہے مگر وہ اس اثر کو دوسرے طریقے سے لیتے ہیں ان کا ریسپونس ویلیو بیسٹ ہوتا ہے ان کا سوچنے اور عمل کرنے کا انداز بہت محتاط ہوتا ہے ایلی نور کہتا ہے جب تک آپ نہ چاہیں کوئی دوسرا آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتا گینڈی کہتا ہے لوگ ہم سے ہماری اجازت نہیں چھین سکتے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس میں ہماری رضا مندی شامل ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس میں ہمارا راضی ہو جانا یہ بات ہمیں زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے بجائے اس بات کے جو اصل میں ہمارے ساتھ ہوا ہو مستنیف کہتا ہے کہ اس بات کو مان لینا بہت مشکل ہوتا ہے خاص کر ان حالات میں جب آپ بہت سالوں تک اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذمہ دار اور اپنے ناکامیوں کا ذمہ دار اپنے ادگید کے حالات اور دوسرے لوگوں کے رویے کو ٹھہراتے رہے ہوں زندگی کے مشکل ترین حالات کا سامنا کرنے کے لئے ہمیں اپنے اندر پرو ایکٹیو اپروش پیدا کرنی ہے یہ سب ہمارے روز مرہ سے ہوگا جب ہم دوسروں کے ساتھ کمیٹمنٹ کریں گے جب ہم ٹریفک جیم کا سامنا کریں گے جب ہمارا سامنا ایک ٹنگ کرنے والے گاہک سے ہو جب ہمارے سامنے ایک نافرمان بچہ ہو یہ سب تب ہوگا جب ہم مسائل کو دیکھیں اور اپنی انرجی کو درست سمٹ میں استعمال کریں تیس دن تک پرو ایکٹیوٹی کے اس اصول کو اپنے زندگی میں لائیں اور پھر تبدیلے دیکھیں تیس دن تک یہ سب صرف اپنے اردگید کر کے دیکھیں خود کو ججمنٹل نہ بنائیں بلکہ موڈل بنیں تنقید نہ کریں مشکلات کو حل کرنے والے بنیں نہ کہ مشکلات کو پیدا کرنے والے یہ سب آپ اپنے شہر کے ساتھ بی بی کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی جاب کے دوران کر سکتے ہیں جب غلطی ہو تو اس کو مان لیں اس کے حق میں دلائل نہ دیں بلکہ اس کو درست کریں اور اس سے سکھیں اپنے غلطی کا الزام کبھی بھی جلدی سے دوسروں پر نہ لگا دیں خود پر کام کریں اور جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے اس پر کام کریں دوسروں کی غلطیوں کو ہمیشہ نرمی سے دیکھیں ان کو الزام نہ دیتے رہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے بلکہ یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا ردعمل کیا ہے